جس قسم کی گفتگو کی جس قسم کرداری کا ثبوت دیا وہ پورے پاکستان نے دیکھا اس سب چیزوں کے باوجود ایسے شخص کو عام حالات میں آپ اور میں گھر نہ گھسنے دیں جس کی زبان خواتین کے بارے میں جس کا کردار خواتین کے بارے میں جس قسم کی گفتگو انہوں نے سٹیج پر چڑھ کر اسلام آباد میں کی اگر مجھ سے پوچھا جائے یا کسی بھی شریف شخص سے پوچھا جائے تو ایسے شخص کو ہم اپنے گھر میں نہ گھسنے دیں ان تمام چیزوں کے باوجود ان کے ٹریک ریکارڈ کے باوجود سپریم کورٹ کے بار یہ گندے کپڑے لٹکانے والے لوگ منتخب وزیر اعظم کو گالی دینے والے لوگ پولیس والوں کے سر پھاننے والے لوگ پیٹرل بم نوجوانوں کے ہاتھوں میں دینے والے لوگ نو مئی کے مجرم جو ریاست پر چڑھ دوڑے تھے شودہ کے مجسموں کو تھڑے مارنے والے لوگ ان تمام چیزوں کے ریاست پر چڑھ دوڑے تھے شودہ کے مجسموں کو تھڑے مارنے والے لوگ ان تمام چیزوں کے باوجود وزیر اعلا پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے حیبر پختون خواہ وفاق کی آقائی کا احترام کرتے ہوئے وزیر اعلا پنجاب میں ان دھمکیوں کے باوجود جلسہ کرنے کی اجازت دی آپ نے آج اپنی سکرینز پر دیکھا آپ نے آج خود اپنے چینلز پر میڈیا والوں نے دکھایا کہ اسلام آباد سے لاہور تک پوری موٹر وے کھلی اسلام آباد سے لاہور تک پوری جی ٹی روڈ کھلی ہوئی تھی لاہور کے تمام راستے کھلے ہوئے تھے چاہے وہ مال روڈ ہو چاہے وہ فیروزپور روڈ ہو چاہے وہ جیل روڈ ہو جتنی مین شہر آئیں تھی وہ سب کھلی نہیں تھی تمام راستے کھلے ہوئے تھے پورا رنگ روڈ کھلا ہوا تھا تمام راستے کھلے ہونے کے باوجود پینتیس سو کرسی یہ ان کے اپنے عدادوں شمار ہیں جلسہ گاہ میں لگائی گئی ان کی ٹویٹس پر نہ جائیں یہ پتہ نہیں کون سے پہاڑی علاقے کی ٹویٹیں کر رہے ہیں جلسے گاہ کی پرانی حرکتیں پرانی حرکتیں پہاڑیوں کی تصویریں کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو مبارک بات دے رہے ہیں سوشل میڈیا سیل پروپوگینڈا سیل ان کا جو ہے جھوٹی تصویریں لگا رہے ہیں بعد میں معذرت کرتے ہیں بعد میں تصویریں ڈیلیٹ کرتے ہیں تمام راستے کھلے ہوئے تھے ہر سڑک کھلی ہوئی تھی اس کے باوجود یہ نہیں پہنچ سکے لیکن ان کی اوقات بھی کھل کے سامنے آگئی مریم نواز شریف صاحبہ نے بغیر کسی رکاوٹ کے ان کو آنے کی اجازت دی اور اس تمام کے باوجود سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امین گنڈا پور صاحب آپ لہور وقت پر کیوں نہیں پہنچے آپ نے جو اتنی بڑکیں ماری تھی اسلام آباد میں اتنی دھمکیاں دی تھی اسلام آباد میں تو آپ کل رات شریف لے آتے لہور میں آج جو کہا کہ میں لہور میں رہنے آیا ہوں تو وہ رہنے نہیں آنا تھا لہور میں جلسہ کرنے آنا تھا آپ کیوں نہیں پہنچے کوئی قیادت ان کی مین ہاں یہ ضرور تھا کہ وہ جو شخص بیٹھا ہوئے نا جیل میں جو وہاں سے فساد انتشار لڑائی جھگڑے کی کولیں دیتا ہے آج تک اس کا مائنڈ سیٹ ٹھیک نہیں ہوا آج تک اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہوئیں ملک کو جلا دینے کی کولز دیتا ہے حیبر پختون خواہ کے وزیر آلہ کو یہ کہتا ہے کہ جاؤ پنجاب پر حملہ کرو اور یہاں میں ان کی طرح بالکل کسی صبائیت کی کسی صبائی کی بات نہیں کرنا چاہی لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم وزیر آلہ خیبر پختون خواہ ہو آج تمام راستے کھلے تھے کیوں نہیں آئے کیوں لاہور نہیں پہنچے ایک ریجسٹر جیل میں موجود تھا جس کو حاضری کا ٹک مارک کر کے بھاگے وہاں سے دوڑیں لگاتے رہے سٹیج سے دو سو ایم پی ایز اور ایم ای نیزو دستس بندے ہی لے آتے کوئی لاہور کی سڑک پہ کوئی کافلہ آپ کو نظر آیا یہ سب ریپورٹرز بیٹھے ہیں اصل بات یہ ہے کہ پنجاب کی عوام نے لاہور کی عوام نے اور پاکستان کی عوام نے اس سیاست کو مسترط کر دیا ہے میں آج پنجاب کی عوام کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں میں لاہور کی عوام کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں اور میں پاکستان کی عوام کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں یہی وہ اصل حقیقت ہے کہ ہمیں انتشار کی فساد کی ریاست کے خلاف سیاست کو مسترط کرنا پڑے گا اور ہمیں کارکردگی کی پاکستان کی عوام کی ریلیو کی جو سیاست ہے اس کا ساتھ دینا پڑے گا اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا آپ نے دیکھا کہ آج وہاں سے جب خیبر پختون خواہ سے نکلے ثوابی میں کافلوں کے ساتھ آنا تھا کنٹینر پر چڑھ کر آنا تھا گالم گلوچ دیتے ہوئے آنا تھا وہاں معصوف کھڑے نہیں ہوئے کیونکہ ٹینٹ خالی تھے آپ لوگوں کے میڈیا نے وہ دکھائیں وہ تمام فوٹیجز دکھائیں یہ آپ کو جو فوٹیجز آج نظر آ رہی ہیں یہ صبح گیارہ بجے سے لے کر شام چھے بجے کی فوٹیجز ہیں پورے لاہور شہر کی پورے انٹرچینجز کی موٹر وے کی رنگ روڈ کی یہ آپ کے سامنے ٹائم کے ساتھ لوکیشن کے ساتھ جی آئیس کواڈرنیٹس کے ساتھ یہ تمام فوٹیجز آپ کی سکرین کے اوپر موجود ہیں اور اپنی گاڑیاں روکتے رہے وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ امین گنڈا پور اے کے فوٹی سیون کے بٹ کے ساتھ کھڑے گاڑیوں کے شیشے توڑتا رہا اور کہتا کیا رہا کہ یہ کنٹینر مجھے روکنے کے لیے کھڑے ہوئے ایک کنٹینر میں اور ایک وین میں جو وہاں گاڑی کھڑی تھی جس کا موصوف شیشہ توڑتے رہے بندوقوں کے ساتھ شیشہ توڑتے رہے رائیفلز اور کلاشن کوف گھوماتے آئے روک روک کر گاڑیاں توڑتے رہے کہ کسی جگہ کوئی فساد ہو میں اس میں مریم نواز شریف صاحبہ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اور آج ان کو مبارک بات دینا چاہتی ہوں اور آج ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ ہوتا ہے وزیر اعلیٰ کا کردار جو مریم نواز شریف کا کردار آج رہا انہوں نے تمام سیکیورٹی پروائٹ کی انہوں نے تمام راستے کھول کر ان کو جلسہ گاہ کرنے کا اپنا سیاسی اظہار کرنے کی دعوت دی ان کو اجازت دی اور یہ کیا کرتے آئے بندوقوں سے گاڑیوں کے شیشے توڑتے آئے امین گنڈا پور صاحب تو میں نے جیسے کہا کہ تمام راستے تو کھلے تھے لیکن آج ان کی سیاسی اوقات بھی سامنے آگئی ہے کہ عوام کو انہوں نے مسترد کر دی عوام نے ان کو مسترد کر دیا ہے اور ایک اور جو میں چیز خاص طور پر بتانا چاہتی ہوں کہ جس وقت ان کو یہ پتہ چل گیا کہ سڑکیں تو خالی ہیں گھروں سے لوگ نکلے نہیں ہیں اور کوئی کنٹینر اور کوئی رکاوٹ نہیں ہیں اپنے کافلے کی انہوں نے سپیڈ آہستہ کر لی جس جو عرام سے یہاں یہ ساڑھے چار پانچ بجے پہنچ سکتے تھے خود گاڑیاں روکتے رہے جنڈے والوں سے گاڑیاں رکواتے رہے اور جلسہ گاہ میں نہیں پہنچے اور میرا سوال یہ ہے کدھر گئے ہیں آپ آپ میں تو جلسہ گاہ لاہور آنا تھا آپ نے تو ڈھول والے لے کر لاہور آنا تھا کہاں ہیں آپ وہ ڈھونڈ رہے ہیں ہم تو لوگ ڈھونڈ گنڈا پور صاحب کو ڈھونڈ رہے ہیں کدھر گئے دو بجے جو شخص نکلا ہو خیبر پختون خواہ سے اس کی نیت آپ کو لگتی ہے کہ اس نے جلسہ گاہ میں پہنچنا تھا کیوں نہیں آئے جلسہ گاہ میں اور اگر آج ناکامی اور اپنی اصلیت اور اپنے عبرتناک اختتام کا یقین ہو گیا ہے تھنڈ پڑ گئی ہے تو امین گنڈا پور صاحب آپ ایک خیبر پختون خواہ پنجاب کے صوبے کے وزیر آلہ ہیں اگر آج آپ کو تھنڈ پڑ گئی ہے تو اب آئیں مریم نواز شریف کے تاکہ کسان جو ہیں وہ اپنی خاد اپنی زمین زرخیص کر کے روزی کما سکے اپنے حالات بہتر کر سکے جو پنجاب میں لانچ ہو گئی ہے اگر آج تھنڈ پڑ گئی ہے تو آئیں مریم نواز کے ساتھ فیلڈ ہاسپٹلز کا مقابلہ کریں ائر ایمبلنس کا مقابلہ کریں نوجوانوں کے لیے سکولرشپ پروگرام کا مقابلہ کریں نوجوانوں کے لیے لیپ ٹاپ سکیم کا مقابلہ کریں نوجوانوں کے ساتھ جو بجلی کو ریلیف دیا مریم نواز شریف صاحبہ نے بجلی میں جو پنجاب کی عوام کو ریلیف دیا اس کا مقابلہ کریں مریم نواز کے تاریخ کے سب سے بڑے سولر پروگرام کا اس کے ساتھ مقابلہ کریں سولر ٹیوب ویلز کی سکیم کا مقابلہ کریں جو مفت آج پنجاب کی عوام کو دوائی مل رہی ہیں آئیں اس کا مقابلہ کریں مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ جو مریم نواز شریف صاحبہ نے فری میل نیوٹریشن پروگرام شروع کی ہے آئیں اس کا مقابلہ کریں مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ آئیں اب صحت میں تعلیم میں جو اقدامات مریم نواز شریف صاحبہ نے کی ہیں اب اس کا مقابلہ کریں آئیں ہمت کارٹ جو انٹریڈیوز ہو گیا ہے اس کا مقابلہ کریں نوجوان کو آج جو ای بائک مل رہی ہے اس کا مقابلہ کریں غریب کو جو اپنا چھت اور اپنا گھر مل رہا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں آئیں اب یہ دھاوے بولنا گالی دینا گالم گلوچ کرنا یہ نہ ہمیں سکھایا گیا اور نہ ہم اس میں آپ کا مقابلہ کریں گے پاکستان کی عوام پنجاب کی عوام انتشار کی فساد کی سیاست کو خدا حافظ آج کہہ چکی ہے اب پاکستان کے اندر اس وقت چھے ماہ میں مہنگائی چالیس فیصد سے نو فیصد پر پہنچ گئی ہے آئیں اس کا مقابلہ کریں پاکستان کی آج سٹاک ایکسچینج تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے آئیں اس کا مقابلہ کریں آئیں مل کر آپ کارکردگی کی سیاست کریں لیکن آپ کی قسمت میں آپ کے لیڈر کی قسمت میں اللہ تعالی نے یہ توفیق ہی نہیں ڈالی ورنہ چار ساڑھے چار سال جو میشت کو تباہ کر کے گئے ہیں انہی انہی کارناموں کی وجہ سے کر کے گئے ہیں انہی جھوٹوں کے کیونکہ نیت پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا اور پاکستان کی ترقی نہ کبھی تھی نہ کبھی ہے نہ کبھی ہوگی اللہ تعالی بھی توفیق اس کو دیتا ہے جس کی نیت پاکستان کی عوام کی کو ریلیف دینا ہو ان کی تکالیف تور کرنا ہو جس طرح وزیر اعظم شباز شریف میشت کو صحیح راستے پر ڈال رہے ہیں آپ تو ڈیفالٹ کر کر چلے گئے تھے یہ وہ لوگ ہیں آج مریم ورنزے میڈیا سے گپتگو کر رہی تھی ان کی جانب سے کہا گیا کہ علی امین گھنڈاپور وقت پر لاہور کیوں نہیں پہنچے پی ٹی آئر کا سوشل میڈیا سیل جھوٹی تصویریں لگا رہا ہے موسیقی